بچوں کی خلاف جرائم پر ہوگی اب عمر قید کم سے کم دس سال زیادہ سے زیادہ چودہ سال قومی اسمبلی میں زینبالٹ ایکٹ دو ہزار انیس متفق کا طور پر منظور حسد عمر کہتے ہیں تین ماہ میں فیصلہ ہوا کرنگا رانہ سلام اللہ نے بے گناہی ثابت کرنے کے لئے قومی اسمبلی میں قرآن بھاک اٹھا لیا مرشیاب کیس کی انکواری کے لئے جوڈیشنل کمیشن بھی بنانے کا مطالبہ کہتے ہیں جھوٹ بولو تو اللہ کا کہہ رازل ہو جیل میں زینی عذیت دی گئی کیس میں کوئی انکواری نہیں کی گئی حکومتی بینچس سے رانہ سلام اللہ کے حمایت خالد مقصی اسلم بھوتانی رانہ سلام اللہ مستخیل اور اقبال محمد علی نے تائید کی زندہ بات کہہ کر اظہار تشکر گیس کی بندش کے خلاب علوچستان کے سینٹس کا اعتجاج چیرمنٹ ڈائنس کے سامنے دھرنا سرفراز بکٹی کا بطور اعتجاج ایوان سے واک آؤٹ سسی پولی جو نے کہا سندھ میں گیس کا بہران ہے کیا ہم بھی دھر نہ دیں شیری ریوان بولی سندھ کو کیوں مہنگی ایلت جی خریدنے کا کہا جا رہا ہے بھارتی سپریم کورٹ کا مقبوضہ کشمیر میں ایک ہفتے میں تمام پابندیاں ختم کرنے کا حکم حسبتال اور تعلیمی داروں میں انٹرنیٹ سروس کی فوری بحالی کے ہدایت عدالت نے کہا کوئی شک نہیں کہ جمہوری نظام اظہار رائے کی آزادی اہم ہوتی ہے اختلاف رائے کو دبانے کے لیے دفعہ 147 کو استعمال نہیں کیا جا سکتا یوکرائن کا تیارہ کیسے گرہ نئی بحث شڑ گئی امریکی صدر اور کینیڈا کے وزیراعظم کے ایرانی میزائن لگنے سے تیارے کی دباہی کے دعوے ایرانی حکام نے میزائن لگنے سے تیارہ گرنے کے الزامات بے بنیاد قرار دی دئیے یوکرائن اور بوئنگ کمپنی کو تحقیقات میں شمولیت کے دعوت مغربی میڈیا نے یوکرائن کے مسافر تیارے پر مبینہ میزائل حملے کی ویڈیو جاری کر دی وزیراعظم کے کسانوں کے سبسٹی کے لیے دیئے گئے 90 کروڑ روپے کے چیک باؤنس کسانوں کی سبسٹی بند ہو گئی مہکمہ زیراعظم نے بنجاب حکومت سے مزید ورانٹ مانگ لی چپ جسس آف پاکستان کی جسس ریٹائر فخر الدین جی ابراہیم کی قبر پر حاضری پھول چڑھائے فاتح خانی کی یاداشت کا نوٹ بھی لکھا ملک بر میں شدید سردی کے لہر کلام منفی سولہ درجہ حرارت کے ساتھ سرطرین مقام سکردو میں پارہ منفی بارہ سٹور میں منفی دس کوپس بگروٹ مالم جبابے منفی نو اور کوئٹا میں منفی تین ریکارڈ بلوچستان اور خیبر فختنخواہ میں کل سے پھر بارشے ہوں گی پہاڑوں پر مزید برف پڑھنے کی پیش گوئی پنجاب کے میدان علاقوں میں دھن کے پہلے بائس ٹرینوں کی شڈیول متاثر حد دے نگاہ بہتر ہونے پر موٹر ویس کو کھول دیا گیا 2020 کا پہلا چاند گرہن آج رات لگے گا پاکستان یورپ ایشیا آفریقہ اور دیگر ملکوں میں نظارہ کیا جا سکے گا انڈر نائنٹین وول کپ میں شرکت کے لیے قومی جونئر ٹیم کے جنوبی افریقہ روان کی کھلاڑی اور کوٹیز مہ گائیور میں بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے پورا موسیقی